جی میرا جنم دلی میں ہوا پرانی دلی میں ہوا اور میرا گھر جو ہے چانی چوک میں ہے پرانے والی گلی میں ہے اور میرے پتا جی امرسل کے رہنے والے ہیں اور میرے ماتا جی کشمیر کے ہیں میری ٹین سٹانڈرڈ جیسے ختم ہوئی میں نے پتا جی سے کہا کہ میں چاہتا ہوں کہ میں اسے فورڈ لوں تو مجھے انہوں نے کیسے میں کیسے پیسے جوڑ جوڑ کے جوڑ جوڑ کے وہاں مجھے بینک کاؤک بھیجا وہاں میں نے پانچ سال کراڈے سیکھا وہاں پھر مارشل آٹ تھائی باکسنگ سیکھی وہاں بیٹھا رہا پھر اس کے بعد میں کھالکٹا پہنچا وہاں کام کیا پھر ڈھاکا پہنچا وہاں کام کیا دلی میں بھی میں نے کندن کی جولری کے کام کرتا تھا پھر اس کے بعد میں بومبے واپس آیا بومبے میں بچوں کو ٹرین کرتا تھا مارشل آٹ میں سب کو ٹرین کرتا تھا پیسے کماتا تھا قریب پانچے ہزار روپے مہینے اسی دوران مجھے کسی نے ایک مجھے سٹوڈنٹ کی پادر تھے اس نے کہا why don't you اچھے کھا سے ہٹے گھٹے ہو لمبے چھوڑے ہو شکل بھی اچھے اچھی ہے تو آپ مارڈلنگ کیوں نہیں کر لیتے ہیں تو پتا بھی نہیں تھا مارڈلنگ ہوتی کیا میرا بیکراؤنڈ نہیں ہے میرے ماتا پھر کہا وہ کسی کو نہیں پتا تو کہا جی مارڈلنگ کر لیو وہ کیا ہوتا ہے آپ آجاو میں مارڈل کوارڈنیٹر ہوں مجھے کچھ سترہ سال ہو گئے ہیں اس انڈسٹری کے اندر اور میرا جو کریر گراف ہے اس میں دو تیم بار اپس اینڈ ڈاؤنز آئے ہیں اور ایک خاص کر کے ایک ایسا پیچ آیا تھا جس کے اندر میں نے کچھ چودہ یا پندرہ فلوپس دیئے ہیں جب میں انڈسٹری کے اندر آیا تھا تو مجھے ایکٹنگ کے بارے میں کچھ نہیں پتا تھا میں نے کبھی سوچا نہیں تھا کہ میں ایکٹنگ کروں گا مطلب ہوتی کیا چیز ہے اور جب میری فلمیں ریلیز ہوئی تو انہوں نے کہا کہ ایکس لائک افوردیچ ہے اس پیچ نے مجھے کافی کچھ سکھایا ایک مجھے سمجھدار انسان بنایا ایک مجھے بات بتائی کہ زندگی میں ایسا دور ہر ایک کی زندگی میں ایسا آتا ہے اور جب برا وقت آتا ہے اس وقت بلکہ اور آپ کو کام داؤنگ کروں گا اور ترائی اور انڈسٹانڈا اور ویٹ فوری آئیم کو کام جب برا وقت آتا ہے ہر فلم ایک چیلنج ہوتا ہے ہر فلم کے اندر جو کردار آپ کھیل رہے ہیں وہ ایک نیا کردار ہوتا ہے اس کے اندر گھسنا ایک اتسلف چیلنج ہوتا ہے ہر ڈریکٹر کو ساٹسفائ کرنا ایک بہت بڑا ایسا آسٹانٹ ہوتا ہے جو جو کچھ بھی سیکھا ہے اپنے ایکسپیرینس سے اور جتنا بھی مجھے ملا ہے میں بہت ہی شکر گزار ہوں تو کمال ہے موسیقی موسیقی